آج میں آپ کو دنیا کی ایک سب سے خوفیہ تنظیم جسے علمناتی کہتے ہیں اس کی ایک انتہائی خوفیہ تنظیم جو دنیا میں اس وقت جدید نام کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کا نام ہے بلڈر برڈ گروپ یہ گروپ اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے پوری ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی تمام طاقتوں کو کس طرح یہ گروپ جلا رہا ہے اور دنیا اس مافیا کے خلاف کیا سوچ رہی ہے جن دوستوں نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تعاون ہے یہ تنظیم اس وقت سامنے آئی جب انیس سو چون میں بلڈر برگ گروپ کے ایک بہت سے لوگوں کی میٹنگ اس وقت کے نیدر لینڈ کے بادشاہ نے اپنے گھر میں رکھی بعد میں اسے ہوتل میں شیفٹ کیر دیا اور اس ہوتل کو بلڈر برگ گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس ہوتل کا نام اس وقت کے مطابق بھی یہی تھا اور یہ بلڈر برگ گروپ اس وقت پوری دنیا میں اپنا کام کر رہا ہے اس ہوتل میں میٹنگ کی وجہ سے اس گروپ کو نام بھی بلڈر برگ کا ہی دیا گیا ہے البتہ اس کا غفیہ نام اس تنظیم کا نام کسی کو معلوم نہیں پوری دنیا میں جب کبھی ان کا ایلاس ہوتا ہے تو ان کی بلڈنگ کے کوخصوں دور پولیس ایک دفاعی لائن تیار کر دیتی ہے اور اس دفاعی لائن کو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ گرفتار نہیں بلکہ گولی مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اس کی پورے گروپ کی سکریسی کیا ہے اور جب ان کی میٹنگ کسی بھی جگہ ہو تو لوگ پھر ان پر اتجاج کرتے ہیں لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں کہ کیسے ہم بلڈر برگ گروپ کو انڈر پروٹیسٹ کرے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے بلڈر برگ گروپ کے کیا ایجنڈے ہیں کیا یہ دنیا کو غفیہ طریقے سے چلاتے ہیں کیا ان کے ہاتھ میں دنیا کی ایکانومی ہے اور کیا یہ دنیا کے تمام بادشاہوں کو گرانے اور بنانے کا کام کرتے ہیں کیا بلڈر برگ گروپ دنیا کی ایکانومی کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے کیا یہ دجال علمناتی اور اسی کی ایک نئی تنظیمی شکل ہے کائنات میں انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دنیا کا نظام اللہ پاک نے خود ہی چلانے کی ترتیب بنائی ہے اس نظام کو چلانے اور اس کو سوارنے اور اس کی تمام تر رحمداری اللہ نے خود لی ہے انسان کو دنیا میں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو صحیح اور برے دونوں راستوں پر چل سکتا ہے اس وقت دنیا کی یہ تمام تنظیمیں اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں بن اسرائیل جو اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلا رہی ہے بیلڈر برگ ایک ایسی تنظیم اور مافیا کا نام ہے جو خاموشی سے اس وقت پوری دنیا کے نظام کو کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ جی ایٹ جی ٹین یا جس کو بھی دیکھیں گے اس کے پیچھے یہی گروپ ہوتا ہے یہ گروپ بڑی ترتیب اور طریقے سے کام کرتا ہے امریکہ کے ایک مصنف نے اس پر بیس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس وقت پوری دنیا میں اس گروپ کی تعداد کہاں ہے کتنی ہے کوئی نہیں بتا سکتا کیا یہ لوگ دنیا کے کارپورٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں دنیا کی سب سے بڑی بڑی تنظیمیں دنیا کے دب سے بڑے بڑے گروپ جو پروپٹیز چلاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے آرمیز کے گروپ جو آرمیز کے ثابق جرنیل اور جرنلز ہوتے ہیں وہ سارے اس گروپ کے حصہ ہیں بیلڈر برگ گروپ کا سیکرٹ اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوئے ہیں اس وقت یہ پوری دنیا کے نظام کو کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بیلڈر برگ کا اجلاس دنیا میں دس سال، پندنہ سال یا بیس سال کے بعد رکھا جاتا ہے اس اجلاس میں آئندہ بیس سے تیس سالہ گوٹیں پوری دنیا میں کس خطے میں کہاں جنگ شروع کرنی ہے کس میں کس کو صدر و دریاضب بنانا ہے یہی لوگ تیہ کرتے ہیں انہی کے کارپورٹ سیکٹر کی مالی مدد سے پوری دنیا کا نظام چلتے ہیں انہیں صرف اپنی تنظیم، مفادات اور اختیار کا صرف تعلق ہے یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کتنے عرب لوگوں کو مارنا پڑے گا کوورٹ جیسی بیماریوں کو لانج کرنا پڑے گا یا کچھ بھی کرنا پڑے یہ کرتے ہیں ان کے تھنگ ٹینک اپنے نئے نظام کو حفاظت کے لیے اور دنیا میں شیطانی تجالی کھیل کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اکمرانوں، ہمارے جرنیلوں، یہ دنیا کے کوئی لوگ یہ سارے کے سارا کچھ یہی لوگ تیہ کرتے ہیں مجھے جرنل امید گل کی وہ بات یاد آتی ہے کہ میں آرمی چیف بننے والا تھا لیکن میری مندوری امریکہ سے نہیں ہو سکی آج بھی ان کی یہ بات ذہنوں میں اس طرح پیشنشین ہوتی ہے کہ انسان اران ہوتا ہے مجھے ڈاکٹر سرار احمد کی پیشنگوئیاں امران خان نوائشری فراسفری ذرداری جیسے اکمرانوں اور تھرڈ ورلڈ کی دنیا کے تمام لوگوں کی پیشنگوئیاں ان کے اقتدار کے ان کھیلوں میں اسی گروپ کی کہیں نہ کہیں بو آتی ہے یہ دنیا کا سب سے طاقتوار مافیا ہے اس مافیا نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ بہت ہی آرام سے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں حکومتیں بنانے اور حکومتوں سے اتارنے کا کام بلکل ایسے ہی یہ کرتے ہیں اب ان کا ایک نیا چیز سمسنگ کارٹون ہے آپ اس کی پیشنگوئیاں دیکھ لیں یوٹیو پر آپ کو بے شمار پیشنگوئیاں ملیں گی یہاں تک کہ صدر ٹرام کی بیوی نیلا جو تھی وہ اس وقت امریکن بھی نہیں تھی جس وقت یہ پیشنگوئی کر دی گئی تھی کہ وہ صدر ٹرام کے ساتھ ہوگی سیڑھیوں سے اتر رہی ہوگی کہ ایک کارڈ جو ہے وہ گرے گا اور ایک شخص پیچھے سے اس پر یہی لکھا ہوگا یہ سارا کچھ پھر جو وہ پیشنگوئیاں اور کارٹون میں دکھاتے ہیں اس کو پھر وہ پورا کرتے ہیں پارے صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی پیشنگوئی جو انہوں نے کی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اچانک بھارت پاکستان پر ایٹمی دماغہ حملہ کر دیتا ہے اور پاکستان پر نیکلور بام مار دیتا ہے یہ وہ خوفناک پیشنگوئی ہے جو مجھے آپ کو ہم سب کو حیران کرنے والی ہے ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں تو وہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں پوری دنیا کے نظام کو کیپچر کرنے والی یہ شیطانی طاقتیں اس وقت پہ پوری دنیا میں نئی جنگوں کی ترتیب تیہ کر رہی ہیں انہوں نے تیہ کرنا تھا کہ ریشیا اور یوکرین کو سب سے پیدے آپس میں لڑایا جائے اس کے بعد انہوں نے دوسرے مرلے میں یہ تیہ کر رکھا ہے کہ کس وقت وہ ویتنام چائنہ بنگلہ دیش اور اسپارٹر پر جنگ شروع کریں گے تیسرے مرلے میں انہوں نے کشمیر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ شروع کرنی ہے یہی اس بیلڈر برگ گروپ کی اگلی کوشش ہے انیس سو چون سے لے کے آج دن تک سامنے آنے والی یہ تمام سیکریٹسی یہ تمام سیکریٹ میٹ کے اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں تو ان کے اس ڈیٹے تک کوئی بھی ایکسیس حاصل نہیں کر سکتا ان کی میٹنگز انتہائی سیکریٹ ہوتی ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون آ رہا ہے اور اس کے ممبر کون ہیں یہ وہ ہوتل ہے جسے بیلڈر برگ کہتے ہیں اور اسی ہوتل کے نام سے اس تندیم کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس تندیم کا اصل نام کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے یہ وہ ریڈ لائن تھے جسے کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا دنیا کے کھیل کو اوپر نیچے کرنے والی یہ طاقتیں اس وقت بھی دنیا کو اوپر نیچے کر رہی ہیں کہیں انہوں نے اپنا اسلاح بیچنا ہوتا ہے کہیں انہوں نے اناج بیچنا ہوتا ہے اور کہیں یہ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی سادشیں کر رہے ہوتے ہیں آئیے آئندہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سادشیں کتنی طاقت وانا اور اہم ہیں لیکن ایک بات ہے یہ بیلڈر برگ گروپ دنیا کے ٹاپ سیکرٹ میں سے ایک ہے اس کے بارے میں مزید ریسرچ جاری رکھوں گا مجھے جو جو ریسرچ ملے گی اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے سامنے پیش کرتا رہوں گا میں نئی ویڈیو میں ضرور ملوں گا لیکن اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کریں آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تاہون رہے گا نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تر کریں جانتے ہیں